پہلے بھی لیکٹر میں یہی بات کر رہا تھا کہ بچوں کا تو فرح انہوں نے اگزام پہ جو اب مسئلہ ڈالنا ہے کہ ہمارے اگزام ایسے ہوں ایسے ہوں پتہ نہیں کیا زبطہ ہے پتہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ہاں جو بھی ہے نا بہتر ہو پتہ نہیں کہاں کہاں سے مجھے سمجھ نہیں آتی وہ لوگوں نے کال پہلے کونسا کسی کا جائیں گے وہ تو بس وہ اندر ادر موجود ہے تو ہر میں کسی نے کیونکہ یہ چیزیں تو باقی جانا یہ زندگی تو نہیں بڑھا سکتی ہیں وہ تو اللہ کے ہاتھ میں جتنا بھی ہیں یہ تو ہاں ایک بیماری کی روک تھام کے لیے ہے اور کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حد سکتے کا درست ہی جانتا ہے یہ تو لوگوں نے اتنی ادکشن کر لیں کہ دنیا اب ختم ہو جائے گی 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 تو اب تک تو برحال میں دنیا کئی مرتبہ ختم ہو چکی ہے بہت سارے لوگوں کی ادکشن تو مطابق جو protected جو کیا اسے جسی میں سکتا ہوتا ہے کوئی کسی لیگو دیاجات کردھا نمی طرح یا اسے ہیں نمی طرف مجھے اس، آئے مجھے اساس مجھے اسانے مجھے اس عنہ مجھے اساں آئے ہیں کہ ہم اس پر تیمہیں کسی بھی پرسن کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہے جس میں جو ہے سپیشل سپیشل جیسا جس میں کلوکیشن کے بارے میں تھا پوائنٹ آؤٹ انہیں کیا جاتا سپیشل جو ڈائکسس ہے ڈائکسس انفیکٹ ہے یہ فنومنہ ہے دا فنومنہ آپ یوزنگ ڈائکٹک ایکسپریشن اسی قولڈ ڈائکسس ڈائکٹک ایکسپریشن یہ ہمارے وقیابری ہے یہ ہمارے ایسے کچھ ورڈ ہیں لنگوستک ایکسپریشن جو کہ ہم مختلف چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اب یہ یوز کیا جا سکتے ہیں پوائنٹ آؤٹ کچھ ڈائکٹک پوائنٹ آؤٹ اپنٹ آؤٹ رہین تو جب تک ہمیں اس کا جب وہ نہیں پتا ہوگا تب تک ہم اس کو پوری طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے اور کسی کے آپ لوگوں نے آپ جو ہم نے کہا ڈسکس کیا تھا اس ریلیٹر اگر آپ لوگوں کا کچھ کوئی سکتے ہیں ہوگا رہے ہے یہ وہ اس کی کچھ ٹائپ سکتے ہیں یوکی ہم نے اس کی کچھ ٹائپ سکتے ہیں کیونکہ موسیقا 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 اور دی jamais جاؤخاؤ سورacho اور کافات کافت کا سرواز کی implemented او اس کے متعلق حال West اس کے ملنے hàng جاؤخاؤ م格ی کافات کافت تجار haven کافت تجار نہیں کافت تجارmania اور کافت تجارد ملے ابھی جیسے کہا کہ سینٹر ڈائکس میں ایک ہے آپ کی پرسند ڈائکسیز پہلے اسی کو کر لیتے ہیں اب پرسند ڈائکسیز you know there are three پرناؤنس اپ پرسند یا three پرسند پرناؤنس first پرسند پرناؤنس second پرسند پرناؤنس and the third پرسند پرناؤنس and you people know کہ اگر آپ نے first پرسند کی طرف prefer کرنا ہے تو آپ کون سے پرناؤنس use کرتے ہیں the students کون سے پرناؤن ہم use کرتے ہیں in order to indicate first person hello am i audible students am i audible are you listening me yes sir یہ کون سا اسی بات ہے جو آپ لوگ کو نہیں آتی ہوگی sir name ہوتا ہے کہ he sheet ہوتا ہے i we بتانی میں بھول گئی ہوں ڈال نہیں ہوگی اب آپ کو پرناؤنس and you people are the students of the sixth semester of bs english آپ سے صرف میں نے یہ پوچھا ہے کہ first person کو indicate کرنے کے لیے کون سے پرناؤن ہوتے ہیں اور یہ اب کلاس sir i can view ڈالی سر میں جی سمجھ نہیں آئی ڈالی سر جی فیسٹ پرسن سنکلر and we سر جی فیسٹ پرسن شورل شکر but about others یہ کو بات ہے کرنے والے آپ لوگوں کو زیب دیتا ہے کہ مطلب اس چیزے بھی آپ respond نہ کریں کیا آج کچھ آگیا ہے تو first person کو indicate کرنے کے لیے ہم جو pronoun use کرتے ہیں i or we جیسے کریں ہم نے کہا singular کے لیے i or plural کے لیے we use کرتے ہیں آگے ان کی پھر ٹائپس ہوتی ہیں are you ہے تو وہ me ہو سکتا ہے my ہو سکتا ہے mine ہو سکتا ہے we ہے تو us ہو سکتا ہے our ہو سکتا ہے ours ہو سکتا ہے so on جو آپ اس میں کرنا چاہیں اس کے ڈیفرینڈ کیسیز ہیں subjective ہے possessive ہے objective ہے وغیرہ second person کے لیے ہم جو استعمال کرتے ہیں اور third کے لیے پھر آگے ہے third person he has she has and they اب آپ کی جو person typeses person typeses an expression used to point to a person ایسے ہی ہے کسی ایک person کو indicate کرنے کے لیے that can be me that can be you that can be him me first person you second اور him third person کو point کرنے کے لیے پرسن پرسن دائکسیز آپ پرسن 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 دائکسز estão پرسن ایسے الوصفات بھی لوگیسٹی لیکن بھی ہو سکتی ہے انسانوں کے لئے بھی ہو سکتی ہے لوگیسٹی لیکن ہے چاہے وہ انسانوں کی لوگیسٹی لیکن ہو یا وہ چیزوں کی لوگیسٹی لیکن ہو so it's also known as placed axis some pure place diictic words are here there this that demonstrator pronounce this location this this that location ھائی ھائی کٹیگریز میں اور جو آپ کے here and there ہیں جے بھی پلیس ڈائکسز ہیں لیکن اپنی گرامیٹیکل کٹیگری کے لحاظ سے ایڈ ورگ ہیں اور اسے آپ ایک پراغراف سکپ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ایک ہے جب ہم کسی چیز کی طرف refer کرتے ہیں ہم کہتے ہیں دس اب دس کیا ہے دس ہم کس کے لیے use کرتے ہیں location کے لحاظ سے جو چیز قریب ہوتی ہے اس کے لیے use کرتے ہیں یا location کے لحاظ سے جو چیز دور ہوتی ہے اس کے لیے this use کرتے ہیں جو چیز قریب ہوتی ہے اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دو طرح سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی چیز ایک تو ہے فیزیکلی قریب ہونا اور ایک ہے سیکلوجیکلی قریب ہونا ایک فیزیکلی قریب ہونا اور ایک سیکلوجیکلی قریب ہونا فیزیکلی قریب ہونا تو کہ فیزیکلی آج ہے وہ آپ کی ایکسس کے لحاظ سے پہنچ کے لحاظ سے جو چیز ہے وہ کتنے جہاں وہ فاصلے پہ ہے اور ایک سیکلوجیکلی ہے کہ آپ منٹلی اس کو کتنا کلائک کرتے ہیں ڈسلائک کرتے ہیں جتنا لائک کرتے ہیں وہ اتنی سیکلوجیکلی قریب ہوتی ہے اور جتنا آپ کہ ایسی طرح سے کچھ چیزیں جو کہ فیزیکلی دور ہیں وہ سکتا ہے کے پاس آسکار دور ہوتی ہے جو کہ فیزیکلی دور ہیں وہ سکتا ہے اولٹ کیسے کہ ایک چیز فیزیکلی قریب ہے سیکلوجیکلی دور ہے ایک چیز فیزیکلی قریب ہے لیکن سیکلوجیکلی دور ہو سکتی ہے کہ فور ایک جمپل ایک پرفیوم ہے ایک سینٹ ہے ایک سمیل ہے جس کو آپ بہت ڈسلائی کرتے ہیں آپ ایک شاپ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ آج ہے وہ پرفیوم دیکھنا چاہتے ہیں یا وہاں پہ جو سینٹ وہ شاپ کیپر آپ کو دکھاتا ہے بائی چانس وہ وہ سینٹ ہے that you dislike the most اب وہ جو سینٹ ہے وہ پرفیوم ہے وہ جو سمیل ہے وہ فیزیکلی آپ کے دور ہے کے قریب ہے وہ فیزیکلی آپ کے قریب ہے کیونکہ وہاں پہ آپ قریب بڑے ہوئے ہیں اب آپ اس کے لیے جیسے ہی وہ آپ کو وہ سمیل محسوس ہوتی ہے as if it touches your nose or your sense of smell جیسے وہ تکراتی ہے تو آپ اچانک کہہ دیتے ہیں کہ please اس کو دور ہٹائیں i don't like that i don't like that اب آپ کو کہنا تو یہ چاہیے i don't like this لیکن جب آپ خاص طور پر جب آپ native speaker ہوں اس language میں english کے جیسے ہے تو آپ this کی بجائے that کہیں گے اب آپ that pronoun ہم اس چیز کے لیے جوز کرتی ہیں جو کہ فیزیکلی دور ہو لیکن اب وہ چیز فیزیکلی آپ کے قریب ہے لیکن آپ چونکہ اس کو emotionally psychologically آپ اس کو dislike کرتے ہیں تو that is why یہ آپ کی disliking کا ایک expression ہے کہ وہ چیز فیزیکلی قریب ہوتے ہوئے ہی بھی آپ اس کو psychologically دور کرتے ہیں اور اس وجہ سے آپ قریب والا demonstrator پر نا ہونے this use نہیں کرتے بلکہ دور والا demonstrator پر نا ہونے that use کرتے ہیں اور کہتا ہے i don't like that got it is it clear students yes yes تو بس میں جس کے اندر جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو place the access ہے جو location کو show کر رہی ہے وہ here there یہ ہو سکتے ہیں near ہو سکتا ہے word far ہو سکتا ہے جو کہ دور کو show کرتا ہے left right ہو سکتا ہے یہ بھی location کو show کرتا ہے آپ کہتے ہیں the book is on my left the table is on my right location کو show کرتا ہے got it تو یہ آپ کی جہا وہ place the access ہے third one ہے ہماری اس میں اور وہ ہے temporal dices یا جو time کو show کرتی ہے temporal dices اب temporal dices is also known as time dices it is concerned with the encoding of the temporal points and spans relative to the time at which an utterance is produced in a speech act تو یہ اسے particular time کی طرف refer کرتا ہے جب کوئی speech act ہوا ہوتا ہے speech act کیا ہوتا ہے ابھی ہم اس کے بعد جو discusses کریں گے وہ speech act ہی ہوگا it includes time adverbs تو ہمارے جو temporal dices ہے اس میں time adverbs ہوتے ہیں جس طرح ہم نے دیکھا تھا place adverbs place adverbs ابھی ہم نے دیکھا تھا کونسی example تھی place adverbs میں ابھی ہم نے place adverbs کی example دیکھی تھی کونسی تھی near far left right here there تو here اور there ہیں یہ ہمارے اپنا چھے وہ okay adverbs ہیں ان کے لئے تو time adverbs بھی ہمارے پاس چاہا وہ موجود ہیں for example now then soon last 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 day last night last week last month last year کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ نہیں last اس کے ساتھ ہے then that can be today that can be tomorrow that can be yesterday اب یہ سارے کے سارے آپ کے time adverbs ہیں یہ okay بس یہ main اس کے بعد ہم آتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ دوسری ہے ہمارے پاس نون سینٹرل دائکسز یہ سینٹرل دائکسز کہ ٹھے تھی نون سینٹرل دائکسز نہیں تین اس میں نے آپ کو بتائی تھیں تین دائکسز میں نے آپ کو بتائی تھیں تین ڈائکسز 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 اب تین ڈائکسز میں کیا ہے دیکھیں جب ہم when we utter an utterance جب ہم گفتگو کرتے ہیں اس میں ہم کچھ ایسی بکیفری بھی یوز کرتے ہیں جو کہ ہمارا جو کمیونکیشن پارٹنر ہے اس کے سوشل سٹیٹس کو شو کرتے ہیں اس کو ہم سوشل ڈائیکسز کہتے ہیں جو کہ سوشل سٹیٹس کو شو کرتا ہے ہم کسی کو ساتھ کہتے ہیں میڈم کہتے ہیں میسٹر پریزیڈنٹ کہتے ہیں یور ہائنیس کہتے ہیں یز ایکسیلنسی کہتے ہیں یور آنر کہتے ہیں جیسے عدالتوں میں یور آنر کہہ دیا جاتا ہے ہیز ایکسیلنسی کہہ دیا جاتا ہے بادشاہوں کو اور اسی طرح سے آپ پرائم مینسٹر کہہ سکتے ہیں آپ یہ سارے کے سارے جو ورڈ ہیں سار ہے میڈم ہے ہیز ایکسیلنسی ہے یور آنر ہے مسٹر پریزیڈنٹ ہے یہ سوشل ڈائیکسز ہیں کیونکہ یہ سوشل سٹیٹس کو شو کرتے ہیں اسی طرح سے آپ کے ڈائیکسز آف میننر ہے جو کہ میننر کو شو کرتا ہے ڈگری کو شو کرتا ہے ڈگری کسی چیز کے اندر جو کمی دیشی ہے وہ ڈگری کو شو کرتا ہے تو میننر ڈگری کو شو کرتا ہے اس کو ڈائیکسز آف میننر کہتے ہیں ایکسی بنید ہے اس کو کسی کوئی سم ایک سموانی اس بری فیٹ اکی اور وہ دوڑنا چاہتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ اس نوٹ ایسی تو رن فاسٹ وید سو اکی وید سو یا وید سچ بوڈی اب جب آپ کہتے ہیں نا کہ مطلب وید سو فرائٹ بھی کہہ سکتے ہیں ایسے جسم کے ساتھ باگنا تو بہت مشکل ہے موسیقی 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 جو کہ فسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ کے سپیکر لیسنر کو یا ریڈر کو انڈرسینڈ کرنے میں کہ what you are saying کس طرح سے کرتے ہیں یہ دسکورس مارکز ہیں ایسے ورڈ جو کہ آپ کی دسکورس کو ایزی کرتے ہیں وہ دسکورس ڈائکسز ہیں فور ایمپل آپ نے ایک پوری سٹوری جہاں وہ سنا دی اور اس سٹوری سنانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں this story shows we should do this we shouldn't do this this story shows honesty is the best policy this story shows necessity is the mother of invention this story shows hard work never goes waste اب اگر آپ کسی کو سٹوری نہیں سناتے direct جاتے ہیں اور آپ کہا دیتے ہیں this story shows so this is the story I wanted to tell this is the story I wanted to narrate تو کیا بات سمجھ میں آئے گی پہلے آپ سٹوری کریں گے تو then آپ یہ کہیں گے this story shows تو یہ جب آپ کہتے ہیں this story یہ آپ کے ڈسکورس کو کرتا ہے کہ it means آپ نے بات کمپلیٹ کر لی اب آپ اس پر کوئی کمینٹ دے رہے ہیں اسی طرح سے آپ کے بارے میں کہا جاتا آپ سے اگزام میں ایک question پوچھا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی ہے کہ prove کریں for example کہ hamlet جو ہے یہ ایک mental tragedy ہے discuss hamlet as a mental tragedy اب آپ direct شروع کر دیں پہلی line ہی دکھیں as mentioned above mental کہ hamlet is a mental tragedy as a discussed کیا آپ کہہ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں نہیں لکھ سکتے کیوں کیونکہ ابھی تو اپنے کیا نہیں ہے تو اگر آپ نے یہ لکھنا ہے as mentioned above تو پہلے آپ وہ discourse باتیں لکھیں گے یا کہیں گے اس کے بعد آپ کہیں گے as mentioned above as a discussed earlier as a stated earlier as I said earlier as I have explained earlier تو پھر آپ اس کے بعد اس کو کریں گے otherwise آپ نہیں کہہ سکتے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں as a stated above as mentioned above as a discussed above as a discussed earlier تو تب ہی آپ کہیں گے تو یہ discourse سے قسم کا مارکر ہے کہ اب آپ جو اپنے پہلے discussion کی ہے جو اپنے پہلے mention کی ہے اس کی منازل آپ کچھ کہہ رہے ہیں is it clear yes sir اسی طرح سے آپ کو بک پڑی ہے اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس بک کے امدر یہ چپٹر ہے اور یہ چپٹر دیکھیں کہ کیا یہ چپٹر جو ہے وہ سیمنٹک سے ریلیونٹ ہے کہ نہیں ریلیونٹ اکی اب آپ اس چپٹر کو کریں گے دیکھیں گے انالائز کریں گے اور اس کے بعد یہ آپ کہہ سکتے ہیں جس چپٹر جو ہے وہ شوز ریلیونسی اور ایرلیونسی در سیمنٹک تو یہ سا دیکھ سیس اوٹی گیا ہماری اسی ہمارے ہمارے ہماری communication ہمارے interaction ہماری conversation کو اس طرح سے ریلیونسی گرمد کھن ہیں اور وہ لنک کرتی گیا ہمارے so that's all about دیکھنے if you people have any question or ambiguity regarding دیکھنے آپ 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 موسیقا اگر آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سپیچ ایکٹ کیا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ دور ہے کہ کچھ کرائے ہو گئے ایکٹ کرنا کیا تھا پرفارم کرنا ایکٹ کرنا ایکٹ کرنا پرفارم کرنا تک ہے تک ہے یہ ہمارا ایکٹ کرنا ہوتا ہے اب جنرل ہی ہم فیزیکل ایکٹ کرتے ہیں اب سے کہا جاتا ہے سٹارٹ ایٹنگ اب کہتے ہیں ایہی ایٹرن اب آپ فیزیکلی وہ کھائیں گے ایکٹ کریں گے تب ہی آپ وہ کہہ سکتے ہیں سٹارٹ رائٹنگ پھر آپ کہتے ہیں کہ ای ایم رائٹنگ ایس اوکی ای رائٹ تو یہ آپ کا اب آپ نے کیا ہے اس کو پرفارم کیا سپیک اوکی اب بولیں گے تو پھر آپ کہیں گے یہ آپ کا ایکٹ ہوگا ایک ہوتا ہے سپیچ ایکٹ اب سپیچ ایکٹ کیا ہوتا ہے کہ وی پرفارم این ایکشن ناٹ ہم فیزیکلی کو چیز پرفارم نہیں کرتے ہم ہمارے الفاظ جو ہم اٹر کرتے ہیں وہ ایکشن کو پرفارم کر دیتے ہیں پھر ایکٹ لیکن آپ سے آپ کسی سے کہتے ہیں کون کہتے ہیں پھر آپ پھر آپ اٹھ پھر آپ اٹھیں آپ پھر آپ اٹھیں ایوانج کو اکڑی تسطیقن یع pokemon پرومیس کیا جہی تو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ پرومیس کرنا آپ فیزیکل نہیں کرتے آپ صرف بول کے کرتے ہیں اب آپ نے جو ورڈ کہا نا آئی پرومیس تو یہ پرومیس جو ہے وہ اس میں آپ نے ایکٹ کیا آپ نے اب ایک ایکٹ کیا تو دس is called speech act کہ آپ کے اٹرنس نے ایک ایکشن پرفارم کر دیا تو وہ ان کو ہم کہتے ہیں پرومیٹیو وربز ایسے وربز جن میں ہم اپنی اٹرنس میں اپنی سپیچ اپنی لینگویج کے ثروح سے ایک ایکٹ پرفارم کر دیتے ہیں یا وہ ورڈز جو ہمارے لیے ایکشن پرفارم کر دیتے ہیں they are called performative وربز they are called performative وربز different ہوتے ہیں ابھی پردر ہم دیکھیں گے جیسے آپ for example کہہ دیتے ہیں i assert ہی کہنا assert ہوتا ہے مطلب کس چیز کو یقین کے ساتھ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں i suggest یہ suggest بھی آپ کا performative ورب ہے i promise یہ آپ کا performative ورب ہے agree یہ آپ کا performative جہاں وہ ورب ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے جہاں وہ performative وربز ہیں جو ہمارے لیے کچھ action جہاں وہ perform کرتے ہیں اچھا فردر اس کو جو کال بھی آپ لوگ کے ساتھ میں فیلسیٹی کنڈیشنز صاف میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ شیئر کیے تھے اس کو بھی open کر لیں اس میں سے بھی ہم کچھ کریں گے اب ہم speech act کا بتایا کہ آپ کا speech act کیا ہوتا ہے کہہ سب ہم کوئی ایکشن پر فارم کرتے ہیں ایک سپیکر اٹر کرتا ہے اور اس کے اٹرنس کی بدل سے وہ جو ایک ایک سپیکر اٹر کرتا ہے بولتے ہوئے ہماری ایک انٹینشن ہوتی ہے کمیونیکیٹ کرتے ہوئے سپیکر کی ایک انٹینشن ہے جس کو ہم سپیکرز کمیونیکیٹیو انٹینشن کہہ سکتے ہیں اب وہ سپیکر کا جو ایکچول وہ کہنا چاہتا ہے جو وہ اپنے لفاظ کے دھرو سے ایک ایک ایکشن پرکوم کرنا چاہتا ہے وہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے جیسے ابھی میں نے کچھ آپ کو کہا کہ اس کا انٹینشن اس کی اثر ہیَاں ہی اس کے انٹینشن کہہ سکتی ہے نے چو میں نےphانکیی کامیونی کیا جیکب ہوں ہی کوئی سپیکر سکتا ہے اس پرکودی سے اکانیوں ت blueprint của جو اٹھیں تو کمپلین کرنا סپیکر کا کمیونیکیٹیو انٹینشن ہو سکتا ہے موسیقی 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 اور انہوں نے سپیچ ایکٹ تھیری کو کس لیے جھا وہ کیا ہم جانتے ہیں کہ لینگویج پر فارمز ڈیفرن فنکشن پور اس لینگویج کے جو فنکشن ہیں ہمارے لیے لینگویج دیفرن فنکشن پر فارم کرتی ہے یا یوں کہلیں کہ we make use of language for different uses تو ہم لینگویج کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں لینگویج کے different uses ہیں جیسے لینگویج کو گرنٹیف فنکشن پر فارم کرتی ہے لینگویج ایکسپریسیف فنکشن ہے کہ آپ اپنے جہاں وہ ایکسپریس کرتے ہیں اپنے اٹھیٹیوڈ کو فیلنگز کو ایموشن کو پیشن کو لائکنگ کو ڈس لائکنگ کو ایکسپریسیف فنکشن ہے لینگویج کا ڈائریکٹیو فنکشن ہے جس میں آپ آرڈر دیتے ہیں یا ریکوست کرتے ہیں لینگویج کا ایک آپ کے پاس اسی طرح سے فیٹک فنکشن ہوتا ہے جس میں آپ اپنے لسنر کے ساتھ ایک کونٹیکٹ ڈیویلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فیٹک فنکشن ہے اسی طرح سے آپ کا پوٹک فنکشن ہے جو اس فیٹک فنکشن بھی جس میں آپ کے وہ کہتے ہیں اب یہ دیفرینٹ فنکشن ہیں جہاں وہ لینگویج کے یہ پرپارم اسی سے ریلیٹرڈ انہوں نے یہ ایک تھیری دی جس کو سپیچ ایک تھیری جہاں وہ کہا انہوں نے تو یہ جو سپیچ ایک تھیری ہے ہم جو کہہ سکتے ہیں کہ یہ انفیکٹ یہ ایک جہاں وہ مور ریسنٹ کلیسیفیکیشن ہے آف ویریس ٹائپس آف لینگویج جو کہ جو لینگویج کا ہم یوز کرتے ہیں ان کے جو ویریس ٹائپس ہیں لینگویج جو کی تو اس کی ایک مور ریسنٹ جہاں کلیسیفیکیشن ہے جس کو سپیچ ایک کہہ دیا جاتا ہے جس میں ہم صرف یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو لینگویج ہے وہ پرفارم کرتی ہے ڈیفرینٹ ایکٹس فور دا سپیکر سپیکر فیزیکلی ایکٹ نہیں کرتا بلکہ وہ ایکشن پرفارم کرتا ہے تو بائدہ اٹرینٹس سیلز یہاں تک بات ٹھیک ہے یا سر یا سر اب جو ہمارے سپیچ ایکٹس ہیں وہ دو طرح کی ہو سکتے ہیں ایک ڈائریکٹ سپیچ ایک اور ایک ڈائریکٹ سپیچ ایک ڈائریکٹ سپیچ ایک ہو سکتے ہیں ان ڈائریکٹ سپیچ ایک ہو سکتے ہیں اب ڈائریکٹ اور ڈائریکٹ سپیچ ایک کیا ہوگے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا سنٹینس کا سٹرکٹر زہر میں رکھنا ہوگا اگر آپ کو یاد ہو ہم نے سمیسٹر میں Language In use میں types of sentences discuss کی تھی types of sentences دو طرح سے discuss کی تھی ایک سپر طرح types of sentences اور ایک functional types of sentences سپر طرح types of sentences میں simple sentence compound sentence complex sentence compound complex sentence اور functional types of sentences میں declarative یا assertive sentences interrogative sentences اور آپ کے imperative sentences sentences ہم نے operative sentences یہ discuss کیا تھے ایسا ہی ہے وہ yes 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 okay okay اب جو direct act اور indirect speech act ہے اس کا اس ہی بات سے تعلق ہے لیکن for example ایک declarative sentence کیا ہوتا ہے declarative sentence کیا ہوتا ہے ایسا sentence کے اپنے sentence کے حاصل ڈیریکٹیو ہے declarative ہے جی جی اکرہ آپ کے آواز نہیں آرہی hello simple sentence کو declarative sentence کہتے ہیں وہ تو ہو گیا لیکن آپ function کے لئے حاصل declarative sentence کیا ہے جس میں ہم کو declare کرتے ہیں کچھ ہی state کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم کچھ ہی state کرتے ہیں فال simple ہم کہتے ہیں humpty dumpty sat on a wall simple یہ declare کر دیا declarative sentence ہے آپ آتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ it is raining outside it's chill outside it's very hot outside got it it's a drizzling outside اب یہ آپ declare ہے statement ہے اب اگر آپ declarative sentence کو صرف statement کے لئے use کریں کوئی چیز declare کرنے کے لئے use کریں تو اب یہ ہے direct function کیونکہ declarative sentence کا function ہی یہ ہے کہ statement دیتا ہے declare کرتا assert کرتا ہے اب declarative sentence کو جس مقصد کے لئے وہ بننا ہے اسی مقصد کے لئے use کریں گے تو یہ direct speech act اور اگر آپ declarative sentence کو اس function کے لئے use کریں جس function کے لئے وہ نہیں بنا سپیچ ایک ہے وہ آپ کا indirect سپیچ ایک ہے for example اب ہم نے کہا اب example آپ اکثر مطلب اس کے اندر بھی میں نے پہلے بھی جس جب ہو دی آپ کمرے میں بیٹھے ہیں someone enters the room بہت سردی ہے باہر اور وہ آپ کے پاس جو آتا ہے he leaves the door open کمرے میں داخل ہوتا ہے دروازہ بند نہیں کرتا آکر بیٹھ جاتا ہے اب آپ sentence enter کرتے ہیں you left the door open you left the door open اب اپنے structure کے لحاظ سے یہ declarative sentence ہے because you have just given the statement that the person who has just entered the room he did not close the door اس نے اس بیٹھ گیا ویسے statement یہ نا ویسے statement ہے لیکن اب آپ اس سے مراد یہ لے رہے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا وہ واپس جاتا اور دروازہ بند کر دیتا ہے اب یہاں پہ لیے بھی فین آن کرتا ہوں میں آپ کے لیے بھی ٹھنڈا پھانی لے کے آتا ہوں میں بھی وینڈو کھول دیتا ہوں میں آن کر دیتا ہوں حالانکہ اس نے تجھے نہیں کہا اب کیا ہے آپ کسی کو کہتے ہیں آپ کسی کو کسی کو چھرایا مجھے یقین ہے اب آپ صرف وہاں پہ ڈیکلیئر کر رہے ہیں ایک ان اسی سنٹینس کو آپ ریکوست کے وی میں بھی کہ سکتے ہیں کہ ہم کسی کو کہتے ہیں تم نے میرا فون چھرایا ہے اب اس کا کہہ تو ہم یہ رہے ہوتی ہیں سٹرکچر ہم ڈیکلیئر کر رہے ہیں لیکن ہم اسے ریکلس کر رہے ہیں پلیز گیوی بیک می ہم کہتے نہیں ہم کہتے ہیں کہ تم نے میرا پونچ رہا ہے تو یہ میمز کہ واپس کر دو ٹھیک ہے یہ ہم نے ان ڈیکلیئر سٹی چکتا ہے گوٹ پوائنٹ سٹوڈنٹس ہم سر یا سر کسی چرہ سے ایک 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 سوال ہوتا ہے اپنے فنکشن کے لحاظ سے وہ کیا ہوتا ہے آپ کو کوش رہے ہیں وہ ہوتا نی ان جی سر سوال یہ پوچ رہے ہیں آپ کسی کو یہ کہتے ہیں can you ride a bicycle can you drive a car can you lend me your cell phone can you lend me some money اب یہ جو سارے many sentences بہت ہیں ان میں پرپس کیا ہے کہ آپ ان کوائر کر رہے ہیں کیا میری مدد کریں گے کیا مجھے سیل فون دے دیں گے کیا مجھے پیس دار دے دیں سکتے سکتے ہیں آپ مرس سکتے 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 ہیں آپ مقصد یہ ہے کہ want to inquire something you want to have you are asking a question اور آپ اس کا answer کے لئے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ آپ کی اس طرح سے کہتے ہیں کسی کو can you ride a bicycle can you drive a car can you can you pass me the car can you pass me the car can you drive a car can you pass me the car can you pass me the same structure to same function میں کیا park لگتا ہے sir وہ بول رہا ہے کہ مجھے نمک سویرمن direct speech ہے یہ جو پہلے والا ہے can you drive a car can you ride a bicycle یہ direct speech ہے کیونکہ وہ تو ہے question کے لئے اور ریقویس ہے can you pass the side okay یہ آئی کی request ہے اب آپ interrogative sentence use کر رہے ہیں question پوچھنے کے لئے نہیں request کے لئے so that is indirect speech act بات کی سمجھ آگئی yes sir میں summarize کروں speech جب direct اور indirect speech کو تو کہنے کہ whenever there is a direct relationship between structure and function of a sentence کہ ایک sentence کا structure ہے اور اس کا function ہے جب ان میں direct relationship ہوتا ہے تو we have direct speech act اور جب اس کے اُلٹ ہو یعنی whenever there is an indirect relationship between structure and function we have indirect speech act declarative sentence جب صرف declaration کے لئے استعمال ہوگا تو یہ structure اور function میں direct relationship ہے یہ direct speech act ہے جب declarative sentence کو آپ کسی لیے use کریں گے تو وہ indirect relationship ہے between structure and function so we have indirect speech act i think یہاں تک بات آپ سمجھ میں آگئی ہوگی yes sir okay اب آجائیں آپ کو جو میں نے سند کی تھی نا اس میں کھوڑا سا سند کر کر تو we are going to end it اس میں ہم three جو آپ کے speech act ہیں تو even direct اور indirect بتا دی اپنے secretary کے لحاظ سے اس کے lauwa ہمارے speech acts ہیں وہ 3 قسم کے ہیں locationary illocationary and perlocationary وہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا آج تو اس کو آپ دیکھیں ساتھ speech act heading ملکے سر ملکے سر ایکس جہو جی بیسک جہوہی اپکے ایکس دا لکشنری ایکت جا وہ کیا ہوتا ہے اب یہ سادے کے سارے ساتھ ایکس ہیں ملکے ساتھ ایکس ملکے ساتھ ایکت دا لکشنری ایکت دا لکشنری ایکت ایک 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 ہے کہ جب آپ ایک سنٹینس اٹر کرتے ہیں اور اس میں کوئی چھپے ہوئے میننگ نہیں ہوتے سمپل ان کے جو بس فیس ویلیو کے میننگ ہیں نا وہ ہوتے ہیں وہ فکرہ ہر لحاظ سے گرامر کے لحاظ سے پرننسیشن کے لحاظ سے اس میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے وہ سیدھا سادھا سا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے لوکیشنری ایکٹ ایک ہے یہاں پہ بہت سربی ہے باہر بہت گرمی ہے کچھ بھی یہ آپ اس کے اندر کوئی نہیں ہے مطلب آپ سمپل ایک سٹیٹ آف افیر کا مطلب وہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا لوکیشنری ایکٹ ہے کہ جس میں آپ اٹر کر رہے ہیں ایک ایسا ایکٹر پر فارم کر رہے ہیں جو بلکل کلیر ہے لینگویج کے لحاظ سے پرننسیشن کے لحاظ سے اور گرامر کے لحاظ سے دوسرا ہمارا ہے اللوکیشنری ایکٹ اب یہ جو اللوکیشنری ایکٹ ہے نا سپیچ ایکٹھ یہاں کی سب سے اپرٹنٹ یکٹ یہ ہے ہی اسی پہ بھیس کرتی ہے جوہس پیچ ایکٹھ کی اللوکیشنری ایکٹ ہے یہ کہ اس پکٹر کی انٹینشن کیا ہے سپکٹر کی انٹینشن کیا ہے اسکاں 곡ی جب انٹینشن ہوتیں وہ اس کو بیان کرتا ہے جیسے ہم نے انپلیکیچر میں کیا تھا اور سام ٹائم اس کی جو انٹینشن ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں بلکہ انڈائریکٹلی کرتا ہے ابھی جو ہم نے اگزامپل جو دیتی نا کہ جب وہ کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ کہتا بہت گرمی ہے تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے پانی پلا دو یا یہ کر دو وہ کر دو وہ کہتا بہت سردی ہے اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ہیٹر جو ہے وہ آپ کر دو یا جو دروازہ کھلا ہوا ہے اس کو بند کر دو اب یہ سارے کے سارے آپ کے کیا ہیں یہ انپلیکیچر میں آپ ڈائریکٹ نہیں کر دے یہ انٹینشن ری ایکٹ ہیں تو سپیکر کی انٹینشن جو ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر کانٹیکس انوالو ہوتا ہے جو اوپر والا ہم نے دیکھا تھا اس کے اندر کانٹیکس انوالو نہیں ہے آپ نے تو سمپل کہہ دیا سردی ہے تو کہہ دیا سردی ہے آپ کچھ یہ نہیں کہنا چاہتے آپ کا مقصد دھرگز نہیں ہے کہ سردی ہے تو دروازہ بند کر دو اب بیسے ہی بتا رہے ہیں بڑی سردی ہے got it تو وہ ڈائریکٹ آپ کی کوئی اور انٹینشن نہیں ہوتی اور یہاں پہ جو آپ کا انٹینشن ری ایکٹ ہے اس نے آپ کے انٹینڈیڈ کمیونکیٹر ایکشن انٹینڈیڈ what you want to communicate being speaker آپ کا کمیونکیٹر جو ہے وہ انٹینشن کیا ہے انٹینڈیڈ کمیونکیٹر ایکشن بائی دے سپیکر باؤنڈ to certain conventions ڈیکیے bound to certain conventions وہ وہاں کی situation ہے وہاں کا context ہے وہاں کا culture ہے جہاں پہ آپ اس کو جہاں وہ use کر رہے ہیں تو وہاں کے ایک culture میں ایک بات کو ایک کہتا ہے وہ کس طرح سے لیا جاتا ہے دوسرے culture میں کس طرح سے ایک situation میں کیسے دوسرے situation میں کیسے یہ illocationary act ہوتی ہے for example ایک اچانک کوئی آپ سے کہتا ہے کہ there is a snake under your bed there is a snake under your bed اب کیا اس کا مقصد صرف آپ کو بتانا ہے اس کی انٹینشن کیا ہے وہ وارنگ ہے there is a snake there is a snake under your bed these explainer that the listener use there take a pen there is a there is a there is a clear so here inside the ode there is a where all there is there مجھے سب پاسمی دا گلاس؟ کیا پاس می دا گلاس؟ آپ یہاں پہ اپنے انتراغٹر سنتاں پہ ویسے کیا ہے لیکن انتراغٹر سنتاں پہ پیشتن کے لئے نہیں کیا آپ اس ویسے کی طور پہ بھی اس کی طرف پہ تو یہ آپ کی انتنسی ہے تو آپ کا اللہ کچھ نے انتراغٹریا ہے انتراغٹریا ہے جو کہ باوند ہے گا وہ ساتھ پہ رہے ہیں کہ آپ کہاں پہ بیٹھیں ہیں آپ کے ساتھ پہ بات کر رہے ہیں is it clear? مجھے پرلوکیشن ریاکٹ اگر وہ نہیں ڈرے گا تو پرلوکیشن ریاکٹ نہیں ہوا تو یہ ہی ہے کہ آپ اس کی اوپر جو افیکٹ کرنا چاہتے ہیں the effect that an utterance has on the thoughts, feelings or attitude of the listener per location آپ کا کوئی بھی act ہوتا ہے act of speaking or writing which aims to effect an action but which in itself does not affect or constitute the action as persuading, convincing وہی جیسے میں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں آپ کسی کو کسی بات پر convince کرنا چاہتے ہیں persuade کرنا چاہتے ہیں کہ تم محنت کرو تو آپ اس پر کسی بھی طرح اس کا utterance کرتے ہیں جس میں intention یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اثر ہو جائے وہ نہیں محنت کرتا تو ہو جائے irregular تو regular ہو جائے وہ unethical ہے تو وہ ethical ہو جائے وہ کوئی بھی ہے dis honest ہے تو honest ہو جائے وغیرہ وغیرہ تو اب آپ اس کو اس کے emotions کو passions کو feelings پر اسے کوئی اثر ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا پر لوکیشنری جائے وہ act ہے for instance یہ commercial میں بہت استعمال ہوتا ہے چیزوں کے اندر کیونکہ commercial کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے tension جائے وہ ان کی draw کی جائے لوگوں کو اس طرح سے جائے وہ ان کے اثر انداز ہوتے ہیں ان کے emotions سے تو آپ کی چیز کو خلید رہتے ہیں یہاں پہ بھی ایک commercial کی example ہے کہ our headache medicines will give relief for 10 hours with only one pill and without any inside effects try it today okay تو سردد کی مطرفہ for example medicine کی یہ جو ہے وہ add ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کو اتنے گھنٹوں تک ارام دے سکتی ہے اور اس کے کوئی excitement نہیں ہے اب اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے جو listener ہیں جو audience ہیں وہ جو بھی سننے والے پڑنے والے دیکھنے والے ہیں وہ اس سے ان کو effect کرنا ان کو persuade کرنا convince کرنا کہ وہ اس medicine کو اس pain killer کو جائے وخلی دیں تو یہ آپ کی perlokationary act ہے سرد اس میں motivational speakers بھی آ سکتے ہیں جی جی بالکل motivational speakers کیونکہ وہ تو کرتے ہی چاہے وہ ان کا تو مقصد ہی چاہے وہ یہ ہوتا ہے کہ they try to touch the feelings and the thoughts of بالکل آ سکتے ہیں جی تو motivational ہے لیکن otherwise برنا ہم اپنی day to day speech کی اندر بھی تو ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہمیں ان کو کوئی نہیں کرنا ہوتا ہے کہ وہ ان کو کریں جس طرح سے آپ لوگ respond نہیں کرتے تو پیچر جو ہے وہ آپ لوگ کرتے ہیں ان کا مقصد ہی ہوتا ہے to convince you to persuade you and to affect your thoughts so that you may start responding and participating and interacting in the class and so on یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہاتھ بندہ ان actions کو perform کرتا ہے یہ ہمارے speech چاہتے ہیں ہم words کی مدد سے کچھ نہ کچھ perform کرنا چاہتے ہیں sometimes ہم بہت openly اس کو کہہ دیتے ہیں sometimes ہے وہ ایک context کے لحاظ سے جا وہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کچھ ہیں structure کچھ ہوتا ہے اور اس میں جب ہماری intention کچھ ہوتی ہے اور sometimes ہم جو کہتے ہیں تو ہم طرف اس کو اس وجہ سے نہیں کہہ رہے تو ہم ان کو ان کو change کرنا چاہتے ہیں idea change کرنا چاہتے ہیں thoughts change کرنا چاہتے ہیں کسی کے attitude change کرنا چاہتے ہیں اس کی ideology change کرنا چاہتے ہیں اس کا کسی طرح سے habits change کرنا چاہتے ہیں attitude change کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا relocation ہی ہوتا ہے یعنی جو actual اس کا effect ہوتا ہے یوں کہہ لیں کیا جو actual effect ہے اس کا effect ہے کہ بی ریگولر اب اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ریگولر نہیں ہوتے تو اگر اس کے نتیجے میں تو یہ پر لوکیشن ریاکٹ ہے got it اگر اس کے نتیجے میں وہ ریگولر ہو جاتا ہے تو یہ پر لوکیشن ریاکٹ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے attitude میں change جا جائے جو actual effect ہے آپ کا effect ہے وہ پر لوکیشن ریاکٹ ہے جو آپ اپنے اٹریس کے تھو سے اپنے لسنر پر کرنا چاہتے ہیں students if you have any problem any question hello no sir clear اس لGOii سلام علیکم موسیقا 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 اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ